اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی رنگ نیوز اور میں ہوں تاہر چرائی بولٹن کا بقاعدہ آغاز کریں خبر شامل کریں گے لیا سے جہاں ماری نمائند عمر مغل کی ریپورٹ کے مطابق تھانا فتح پر کی حدود میں چک نمبر 86 ایم میل میں عبرار عرف مٹھا کی شادی پر بعض افراد کی جانب سے اندہ دند ہوای فائرنگ اطلاعات کے مطابق بعض افراد نے کھل مکھلہ نجائز اسلحہ کی نمائش کرتے ہوئے ہوای فائرنگ کر کے سرعام قنون کی دھجیاں اڑا دیں اہلِ علاقہ بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے جس کے باعث اہلِ علاقہ خوف میں مبتلا ہو گئے خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں احمد پور شرکیہ سے جہاں ماری نمائندے ابو بکر سومرو کی ریپورٹ کے مطابق سپر لیگ کرکٹ ٹورنامیٹ کا فائنل میچ سامل کرکٹ کلپ با مقابلہ اکیڈمی کرکٹ کلپ کے درمیان کھیلا گیا کرکٹ میچ کے مہمانے خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیویزنل جنرل سیکٹری مخدوم سید علی حسن گلانی امیدوار ایم پی اے پاکستان پیپلز پارٹی میاں رفاقت الرحمان رحمانی المروف میاں رافی اور ان کے سابزادہ میاں بلیگو رحمان تھے اس دوران رانہ سلیم بھی موجود تھے جن کا سٹیڈیم پہنچنے پر پھولوں کے ہمراہ انتظامیہ نے والہانہ استقبال کیا اس موقع پر میمانہ نے خصوصی سے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں سے تعرف کرایا گیا بعد ازا انہوں نے ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے پر کھلاڑیوں میں گولڈ میڈل ٹرافیاں شٹ اور نقدی نامات تقسیم کیے وینر ٹیم کے کپتان کو ٹرافی اور چالیس ہزار پے جبکہ رنر اپ ٹیم کے کپتان کو بیس ہزار پے اور ٹرافی دی اس موقع پر مخدوم سید علی حسن گیرانی اور میہ رفات الرحمان رحمانی المروف میہ رافی نے ٹورنامنٹ کے شرکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بہترین ٹورنامنٹ کے انعقاد پر انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ابھی تک سٹیڈیم میں فلیڈ لائٹس سمیت دیگر سعولیات کا فقدان ہے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر سب سے پہلے تحصیل بھر میں سپورٹس کی ہر سعولیات فراہم کرے گی تاکہ ہمارے شہر کے نوجوان اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا سکیں خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں مٹیاری سے جہاں ہمارے نمائندے رانا شمشات کی ریپورٹ کے مطابق سکھر کے شہید صحافی جان محمد مار کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے حیدر آباد یونین آف جنرلسٹ کی جانب سے مرکزی رہنماؤ لالا رحمان سمو خالد خوکھر اقبال ملا جے پر کاش مرانی جان فرید لاکھو ممتاز بلال عبدرزاک میمن بشیر احمد خطری اور دیگر کی سربراہی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی پریس کلاب پر دھرنا دیا گیا دنے سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں دن دہاڑے مصروف ترین جگہ پر ایک صحافی کو مار دیا جاتا ہے مگر اڑائی ماہ گزرنے کے بعد بھی شہید صحافی کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے اس کو کیا سمجھیں پولیس کو بھی پتا ہے کہ قاتل کون ہیں اور وہ اس وقت سکھر شہر سے صرف بارہ کلومیٹر دور کچھے میں موجود ہیں پھر بھی انہیں گرفتار نہ کرنا ہمارے سبر کا امتحان لینا ہے اس کے بعد عبادوں سے لطیف کی نگری تک پوری سندھ میں احتجاجی درنے دیے گئے مگر حکومت سنجیدہ نہیں شاید سندھ حکومت ہماری پور امن جد و جہد کو ہماری کمزوری سمجھ رہی ہے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ شہی جان محمد مار کے قاتلوں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کیا جائے بسورت دیگر احتجاجی تحریک کراچی سی ایم ہاؤس تک پہنچے گی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں ننگانہ صاحب سے جہاں نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کی خصوصی ہدایت پر بابا گرو نانک یونیورسٹری ٹراما سینٹر سکولوں کی اپگریڈیشن گلیوں کی پی سی سی نالا جات کی تعمیر اور رابطہ سڑکات سمیت کھیلوں کے تمام جاری ترقیات منصوبہ جات کی تکمیل میں متلکہ افسران شفافیت کو اہمیت دیں زلہ بھر میں جاری تمام ترقیاتی منصوبہ جات کو پایا تکمیل پہنچانے میں اپنی بہترین پیشاورانہ خدمات کو بروے کار لائیں ڈیپٹک مشنن ننکانہ صاحب چودری محمد عرشد نے ان خیالات کا اظہار بابا گرو نانک یونیورسٹری ٹراما سینٹر اور دیگر ترقیاتی سکیموں کا اچانک دورہ کرتے ہوئے کیا ڈیپٹک مشنن ننکانہ نے تمام متلکہ محکموں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ زلہ بھر میں جاری تمام عوامی ترقیاتی سکیموں میں شفافیت اور ان میں استعمال ہونے والے میٹیریل کے میار پر کسی قسم کی بھی کوئی کتاہی نہ قابل معافی ہوگی خبروں کے سلسے کو آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں ننکانہ صاحب سے جہاں سی اے یہ پولیس کی بڑی کاروائی سرگرم چور گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضہ سے بیس لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مالے مسروکہ اور نقدی برامت گرفتار ملزمان میں مرتضی عرف روڑا توصیف شفیق عرف ماہی گجر اور تابش علی شامل ہیں ملزمان سے تھانہ صدن انکانہ کے علاقہ میں کی گئی چوری کے چار مقدمات کا سراغ لگ گیا ملزمان لاکھ روپے مالیت کی سولر پلیٹیں اور فائبر کیبل چوری کر چکے تھے پولیس ٹیم نے ملزمان کار تالیس گھنٹوں میں سراغ لگا لیا ملزمان سے سو فیصد ریکاوری کر لی گئی ہے ڈی پیو اور ڈی ایس پی اکبر علی کی انچارج سی اے اور ہمراہ ٹیم کو شاباش اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جرم کرنے والے جتنے بھی شاتر کیوں نہ ہوں قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے عوام کی دولت ہتھیانے والے خبردار ہو جائیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ بز میں صوفیہ کے زیر احتمام دار العلوم غوثیہ رزویہ رشد الیمان کے زیر احتمام تاریخ ساز جلوس غوثیہ کا احتمام کیا گیا جس میں علماء اکرام مشاہد سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی جلوس غوثیہ کی قیادت پیر محمد حامس ارفراز قادری پیر سید عبرار حسین شاہ ڈاکٹر محمد رفیق نے کی جلوس کے اختتام پر دار العلوم غوثیہ رزویہ رشد الیمان میں عرص مبارک حضرت غوث اعظم دستگیر کی محفل پاکہ انعقاد ہوا جس میں بین الاقوامی شوری آفتہ الحاج محمد عویس رزا قادری علامہ پیر محمد شمسو زما قادری بانیو چیرمین تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن ٹوبا ٹیکسنگ ڈاکٹر محمد رفیق پیر سید عبرار حسین شاہ میا محمد امجد مفتی محمد وسیم سیالوی مفتی محمد عویس الحسنی پیر محمد اظہر مولانا آبد کمر نورانی حاجی محمد انصر سمیت علماء و مشاہد کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس مبارک کا مسالی اجتماع تھا مقررین نے شیخ عبدالقادر جلانی کی تعلیمات پر تفصیل روشنی ڈالی پیر محمد حامد صرف راز قادری نے کہا کہ شیخ عبدالقادر جلانی ولایت و ہدایت کے چمکتے ستارے تھے آپ کی تعلیمات اور کرامت امت مسلمہ میں شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچی ہوئی ہیں دنیا کے مشرق و مغرب میں حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کا فیضان آج بھی جوبن پر ہے یہاں تک کہ آپ کی تعلیمات بھٹکے ہوئوں کے لیے سرات مستقیم بھی ہیں محفل پاک کے اختتام پر اجتماعی طور پر ملک و قوم کی سلامتی اور فلسطینی بھائیوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی